اسلام علیکم بیٹا جی چپٹر فائیو بیٹا بسم اللہ کیلئے گا اس کے تین ہی ٹاپک آپ کے ریڈیو سلیبس کے مطابق آپ کے سلیبس میں ہیں ٹارک ہے اکلی برم ہے اور اینگولر مومنٹم ہے کپل نکال دیا گیا ہے سینٹر آف ماس نکال دیا گیا ہے لوکیشن آف ایکسز نکال دیا گیا ہے بہت سارے ٹاپک نکال دیا گیا تو ٹارک کیا ہے پہلا ٹاپک تھیوٹیکلی دیکھیں تو this is the rotational effect اور turning effect اور mathematically دیکھیں تو ہم کہیں گے this is the cross product of force are and force تو collectively اس کی تو definition بنتی ہے بیٹا جی وہ کیا ہے the turning اور rotational effect which is equal to the cross product of force are meant force یا the physical quantity which produces angular acceleration وہ physical quantity جو angular acceleration produce کرتی ہو ٹار کہلاتی ہے فرض کیلئے کہ یہ ایک پہیا ہے اور یہ اس کا excel ہے یہ اگر آپ force اس طرح لگاتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ point of action ہے اور یہ point of rotation ہے یہ point of action ہے تو او سے لے کر پی تک جو ہے آپ کے پاس بنے گا force arm because it is perpendicular to the applied force اسی طرح اگر میں ایسا کروں کہ اس طرح کی shape ہے گتہ کٹ لوں اور اسے دیوار میں ٹھونک دوں کیل کی مدد سے دیوار میں ٹھونک دیا اس طرح force لگاؤں گا تو اس طرح rotate کرے گا جیسے پی یا anti clock wise rotate کرتا اب چونکہ دونوں vectors کا cross product جو ہے وہ تارک ہے اس لیے right hand rule کے مطابق r cross f جو ہے یہاں پر f cross r دے رہا ہو وہ اس کی direction یہ ٹھینگے ہنگوٹھے کی direction میں ہے یعنی دونوں کا cross product جو ہے وہ دونوں پر perpendicular ہے اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ outward ہے یا inward ہے اسی طرح اس قطعے پر force لگائی تو بیٹا جی یہ آپ کے پاس force arm ہوا یہ force arm ہوا لیکن اگر آپ اس کے برعکس اس پر اس طرح force لگانے کی بڑا ہے اس طرح force لگاتے ہیں یعنی آپ نے اس ویکٹر کے ساتھ angle 90 بنانے کی بڑا ہے angle theta بنا دیا تو اب یہ force arm نہیں کہلائے گا force arm بڑا sensitive ہوتا ہے یہ وہاں transfer ہو جاتا ہے جہاں پر یہ force پر perpendicular ہو تو یہ یہاں transfer ہو جائے گا مان لیے یہ along x-axis of force تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو component ہے یہ r cos theta ہوا this is parallel to the applied force اور parallel to applied force ہوگا تو یہ یاد رکھے گا rotation میں حصہ نہیں لے گا اور یہ جو component ہے یہ perpendicular component ہے یہ r sin theta ہے اور اب اسے آپ force arm کہیں گے تو اگر آپ tar کہتے ہیں tar is equal to r cross f تو magnitude of tar کے لیے آپ magnitude of tar کے لیے دونوں طرف mode لگا دیں گے اور mode اور تیر ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا mode r mode f sin theta یا اسے r f sin theta کہیں گے اور یہاں figure میں دیکھے گا کہ r sin theta is the force arm and f is the applied force the product of force arm and force is called tar اسی طرح دیکھئے گا آپ کی کتاب کے مطابق ہے اسی طرح دیکھئے گا کہ اگر یہ x x is ہو یہ y x is ہو یہ origin ہے دونوں کا point of intersection اور یہ point p ہے یہ آپس op ہے آپ اس کو اس طرح rotate کروانا چاہتے ہیں اس طرح اس طرح rotate کروانا چاہتے ہیں شاید circle سے ہی بنا اور آپ چاہتے ہیں یہ r ہے آپ چاہتے ہیں اس طرح force لگے یہ force لگے تو force اور یہ جو radius vector ہے ان کے درمیان angle 90 degree سے زیادہ بن رہا ہے یا یوں سمجھئے گا کہ اگر آپ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس کو axis مان لیتے ہیں x axis کہہ لیتے ہیں تو یہ angle جو ہے دونوں کے درمیان ہے چنانچہ اس کے دو components ہو جائیں گے ایک parallel to اور دوسرا perpendicular to the axis actually یہ تو آپ کے پاس f کا x component ہے آپ اسے f parallel کہیں گے زرارہ آپ کو f parallel اس طرح لکھا ہے اور یہ جو component ہے یہ والا جو دکھا رہا ہوں یہ f perpendicular ہے اس طرح لکھیں گے اور یاد دکھے گا کہ یہ actually اس جگہ پر ہے یہ f perpendicular اس جگہ پر ہے اور f perpendicular جو ہے f perpendicular یہ f sine theta ہے اور f parallel جو تھا وہ f cos theta تھا اب اگر سوچئے کہ آپ f parallel لیتے ہیں force کا parallel component لیتے ہیں force کے دو component ہو گئے اچھا مان نہیں دیئے نا یہ دس نیوٹن force تھی چار نیوٹن یہ ہو گئی چھے نیوٹن یہ ہو گئی ایسی کہہ رہا ہوں تو چار نیوٹن force اسے ادھر کھینچ رہی ہے اسے اکھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے پل کرنے کی کوشش کر رہی ہے rotate تھوڑی کروائے گے اس ڈنڈی کو اکھاڑنے کوشش کر رہی ہے اور یہ جو ہے اسے اس طرح rotate کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا مطلب force کا کون سا component حصہ لے گا force کا وہ component حصہ لے گا جو position vector پر perpendicular ہوگا اسے position vector بول گئے چنانچہ اگر میں یہ بولوں کہ magnitude of tark جو ہے mode tark وہ r into f perpendicular ہے تو غلط نہیں ہوگا اور f perpendicular آپ جانتے ہیں f sine theta ہے یہی وجہ ہے کہ ہم تار کی magnitude کو r f sine theta کہتے ہیں اور یہاں ذہن میں رکھئے گا یا تو r sine theta force arm ہوگا اور f force ہوگی یا r جو ہے force arm ہوگا اور f sine theta force ہوگی اگر آپ اس کو دیکھئے اگر آپ تار کی definition کو دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تار کی definition میں r vector جو ہے اس کے component ہیں x i plus y j plus z کے اور force کے components ہیں f x i plus f y j plus f z کے اگر آپ نے تارک فائن کرنا ہے تارک ہوتا ہے cross product of r and f تو آپ اسے فائن کریں گے determinant فام میں اور determinant فام آپ نے vector product میں سیکھی تھی اس طرح آپ تارک فائن کر سکتے ہیں تارک کی unit جو ہے وہ newton meter ہوتی ہے newton meter یا meter newton یہ بات ہے اور تارک جو ہے vector quantity ہے اس کی دو directions ہوتی ہیں outward the page یعنی anti clockwise یا inward the page clockwise وائز اگر یہ anti clockwise ہوگا تو positive مانا جائے گا اور اگر یہ clockwise ہوگا تو negative مانا جائے تو تارک کا کام تمام ہوں اتنا ہی یاد کرنا ہے نا مزدہ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر بھرنا برداش کر اس پر جو ہے ساہر ردھیانمی نے بڑا کلاس کا شیئر کہا ہے کہ تم مہممت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو تو بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے تو ایسے ہی ہوتا ہے پورا سال میند اور اس کے بعد رویان اب ذین مرکھے گا میں اس کی رویان میں یا تو وہ اٹریسٹ ہوتا ہے یا یونی فارم بلاسٹی کے ساتھ موو کرتا ہے اس کی دو سٹیٹس ہیں میٹرک میں بھی پڑی تھے اور تین ٹائپس ہیں آپ کو یاد ہوگا دو سٹیٹس ہیں اگر بوڈی اٹریسٹ ہوگا تو اس کی اس سٹیٹ کو سٹیٹ ایکلی بیرم کہتے دا سٹیٹ آف بوڈی ان وچ اٹریسٹ اس کارل سٹیٹ ایکلی بیرم اور اگر یہ یونی فارم بلاسٹی کے ساتھ موو کرے گا تو اس سٹیٹ کو کیا کہیں گے ڈائنمی ایکلی بیرم اس کی تین ایکلی بیرم سٹیبل ایکلی بیرم اور انسٹیبل ایکلی بیرم اس کی تو بڑی شاندار ایکسیمپل آپ کے میٹرک میں دے رکھی تھی کنڈیشن آف ایکلی بیرم جو ہیں وہ دو ہیں فارسٹ کنڈیشن آف ایکلی بیرم اور سیکنڈ کنڈیشن آف ایکلی بیرم فارسٹ سم ایکل ٹو ہو تو وہ ایکلی بیرم فارسٹ کنڈیشن آف ایکلی بیرم کیا ہے ایکلی سم آف آل فورسز ایکٹنگ آن بوڈی اس سی رو دین دا بوڈی اس آف ایکلی بیرم فارس کی ایک بوڈی پر بہت ساری فورسز ہیں اور ان کی تعداد بند سے لے کر این تک ہے تو آپ یہاں کہیں گے کہ ایف آئی ایف آئی جو ہے سگما ایف آئی اس کا مطلب ہے سگما ایف آئی ایف ون پلس ایف دو پلس ایف تھری پلس ایف فور اینڈ سو آن اور آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی کے دو کمپوننٹس ہو جاتے ہیں ایف کے دو کمپوننٹس ہو جاتے ہیں ایف آئی is ایکل ٹو ایف آئی کا ایکس کمپوننٹ آئی یونٹ ویکٹر ہے اور ایف آئی کا y کمپوننٹ جس کا یونٹ ویکٹر ج چنانچہ ہم یہ کہیں گے اس لیے یہ ویکٹر فام میں ہوں گی یہ ویکٹر فام میں یہاں لکھے گا کمپوننٹس کی مینگنیٹیوڈز کو ویکٹر مت کی دیے گا اب غور کی دیے گا اس کی دگا ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس کی دگا ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس کی دگا یہ اس کی دگا یہ تو ہمارے پاس ایسے ہی فضول میں کروا رہا ہوں لیکن اگزیم میں کھانا پوری تو کر نہیں ہے آپ کی ٹیکس بک اچھی نہیں ہے اس جو کر دیں تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر f sigma fi equal to zero ہو تو تو اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے تو f1 plus f2 plus f3 equal to zero ہوگا اب f1 کی دگا آپ کے لکھ دی دے گا f1 x i plus f1 y j f2 کی دگا لکھ دی دے گا f2 x i plus f2 y j f3 کی دگا اسی طرح سے لکھ دی دے گا اور آخر کار fn کی دگا fn x i plus fn y j sum zero اگر آپ brackets کھول لیں تو آپ جانتے ہیں these are all x components of this force تو آپ اسے expand کرنے پر کہہ سکتے ہیں fn x plus f2 x plus f3 x یہاں i لگ دی دے گا اور اسی طرح سے آپ لگ سکتے ہیں f1 y plus f2 y plus f3 y یہاں j لگ دی دے گا equal to zero تو یہ ہے کیا یہ تمام forces کے x components کا addition ہے تو this is the summation of all forces کتنی تعداد ہیں i one سے لے کر n تک ہے یہ پوری وی اور یہ جو ہے summation of all forces along y axis اگر دونوں کا sum zero ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی equal to zero ہے اور یہ بھی equal to zero جب یہ دونوں equal to zero ہیں تو sum of all forces is equal to zero بس simple یاد دکھے گا کہ اگر یہ ایک بندہ ہے گول گول اس پر اس طرف force لگ رہی ہے اور اتنی ہی اس طرف force بھی لگ رہی اگر رائٹ ورڈ ٹین نیوٹن لگ رہی ہے اور لیفٹ ورڈ بھی ٹین نیوٹن لگ رہی ہے تو total forces کی zero یعنی اگر آپ اس طرح کھڑے ہیں اور آپ کا ایک دوست آپ کو اس طرف کھینچتا ہے اور دوسرا دوست اس طرف کھینچتا ہے اور دونوں opposite direction میں کھینچ رہے ہیں اور آپ پر دونوں کی force equal ہے یعنی left ورڈ force 10 نیوٹن ہے اور right ورڈ force بھی 10 نیوٹن ہے تو آپ ایک کو positive force بولیں گے اور ایک negative force بولیں گے آپ مجھے بتائیے ادھر بھی 10 نیوٹن جا رہے ہیں ادھر بھی 10 نیوٹن جا رہے ہیں تو آپ کدھر کو جا رہے ہیں بازو اکھڑ سکتے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں نیٹ force آپ پر کتنی ہو گئی 0 اگر آپ کو کوئی گردن سے پکڑ کے یہ آپ ہیں اگر کوئی گردن سے پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچے اور ٹانگ سے جنگے اللہ میاں کے پاس سو جا سکتے فرس کنڈیشن آف اکلی بیرم ہے کہ اگر کسی بوڈی پر عمل کرنے والی تمام فورس کا سم 0 ہو تو وہ بوڈی اکلی بیرم میں ہوگا جیسے یہ لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے فرس کنڈیشن آف اکلی سیم ہونا چاہیے دیکھیں یہ اگر ملا دیے جائے تو پوائنٹ آف ایکشن کئی ہی آ بنتا ہے اگر میں اسی پی کو یہاں پر فورس لگاتا ہوں اس طرف اور دوسری فورس لگاتا ہوں اس طرف تو بتائیے کیا ہوگا یہ اس کا ایکسز ہے کیا ہوگا کیا یہ ایک بیرم میرے گا ایک نے ادھر فورس لگائی ایک نے ادھر فورس لگائی اس نے بھی روٹیٹ کروایا اس نے بھی روٹیٹ کروایا دو روٹیشنل افیکٹ ہیں دو ترننگ افیکٹ ہیں اس پیر آف ٹرننگ افیکٹ کو کپل کا نام دیا جاتا ہے تو یاد رکھے گا یہ روٹیٹ کر جائے گا تو فرس کنڈیشن آف ایک لیویرم کی ایک شرط ہے کہ پوائنٹ آف ایکشن آف آل فورس سیم اور اگر پوائنٹ آف ایکشن آف آل فورس سیم نہیں ہوتا تو بوڈی روٹیٹ کر جائے گی اور اگر روٹیٹ کر جائے گی تو دیکھ رہی ہے تو یہ فورس جو ہے یہ بھی اس طرف لگنی چاہیے یعنی یہ اگر انٹی کلوک وائس روٹیٹ کرواتا ہے تو یہ کلوک وائس روٹیٹ کرواتا ہے اگر یہ پوزیٹیو ٹارک ہے تو یہ نیگیٹیو ٹارک ہو تو ہم یہ کہیں گے سیکنڈ کنڈیشن آف اکلی بیرم میں سم آل ٹارک آف آب آل ٹارک شوڑ بی اکل ٹو ٹو اکل ٹو ٹو یہ دو تھی کنڈیشن آف اکلی بیٹا جی فرس کنڈیشن آف اکلی بیرم کی سم آل فورس اکٹی آن آل 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 ٹارک شوڑ بی اکل ٹو زیرو تمام ٹارک کا مجموعہ جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے آئیے اینگولر مومینٹم تیسرہ ٹاپک کرتے ہیں میں اس کو ایک بر پہلے بھی پروائیز کروا چکا ہوں آن لائن کلاس میں اینگولر مومینٹم جو ہے وہ ل ہے یا رکھے گا لینئر مومینٹم اور اینگولر مومینٹم میں فرق ہے لینئر مومینٹم جو تھا وہ پروڈکٹ آف ماس اینڈ ویلاستی تھا میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک سیمپل دی تھی کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں ہے نہ تم سامنے بیٹھے رہو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں میرے سامنے والی کھڑکی میں تو بیٹھا آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ پتھر بارتا ہوں کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو میں آپ کو پتھر مات ہوں سٹیٹ تو دس ایس دا لینئر ویلاستی آپ پتھر وہ پتھر آپ کے ماتھے پر لگتا ہے گومڑ پڑتا ہے افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ لینئر ویلاستی کا افیکٹ ہے لیکن میں اسی پتھر کو ایک دوری سے باندھ کے گھوما کے آپ کی کن پٹی پر ماتھے پر نہیں کن پٹی پر مارتا ہوں ظالم ہوں بہت اسی پتھر کو گھوما کے آپ کی کن پٹی پر مارتا ہوں تو افیکٹ ہو گا یا نہیں ہو گا تو اس روٹیشنل افیکٹ اس کال اینگولر مومینٹا اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ ریڈیس ویکٹر اور لینئر مومینٹا ایک بوڈی روٹیٹ ہو رہا ہے یہ ریڈیس ویکٹر ہے اور یہ جو ہے اس کا کوئی نہ ہوگا اور یہ اس کا لینئر مومینٹم ہے ہر لمحے اس مومینٹم کی ڈائریکشن چینج ہوگی اگر میں اس کی مینٹی کرنا چاہوں مجن کا مطلب مینٹی ہے تو دونوں طرف موڈ لگا دی گا اور یہ بھی موڈ آر کر دی گا تو ایل ایز ایکل ٹو آر پی سائن ٹیٹا کراس پروڈیٹ کا کونس ہے نا اب دیکھئی ریڈی ایس ویکٹر اور لینئر مومینٹم کے درمیان یہ جو اینگل ٹیٹا ہے اس صورت میں نائنٹی ڈگری ہے عمومن نائنٹی ڈگری ہی ہوتا آئے سائن نائنٹی ون تو دیس آر پی جبکہ ہم جانتے پی اس دا مینیٹوڈ آف لینئر مومینٹم اند اس ایکوال ٹو مارس انتو ویلاس ٹی تو اس کی پی کی رگہ آپ نے ایم بی لکھا سو آپ کس اینگلر مومینٹم کی مینیٹوڈ ہے وہ ایم آئیے اسے ویکٹر فارم میں تھوڑا سا اور سکری کر ل ایل ایکل ٹو آر کراس پی ہے تو پی کی رگہ آپ ایم وی ویکٹر رکھ دی لیے زیارہ ایم جو ہے سکیلر ہے یہ باہر آ جائے گا تو آپ اسے ایم آر کراس وی لکھ سکتے اور اگر آپ کو اسے کلکلیٹ کرنا ہے ڈیٹرمنٹ فارم میں بنانا ہے تو ایل is یکل ٹو آر کے کمپوننٹس ہوں گے ایکس آئی پلس وائی جے پلس زی اور اس کے ہوں گے پی ایکس آئی پلس پی وائی جے پلس پی زی کے تو آپ کو یاد ہوگا ویکٹر پروڈیکٹ آپ نے کیا ہے پرس رو میں آئی جی کے لکھیں گے سیکن رو میں آر کے کمپوننٹس لکھیں گے ایکس وائی زی اور ہر رو میں پی کے کمپوننٹس لکھیں گے پی ایکس پی وائی پی زی اگر آپ اس ڈیٹرمنٹ کو ایکس پینڈ کرنا چاہیں چاہیں گے نا بیٹا دی اس ڈیٹرمنٹ کو ایکس پینڈ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ہوگا ای کے لحاظ سے ایکس پینڈ کی دی گا یہ ہوگا وائی زی پی وائی پی زی مائنس جی کے لحاظ سے کی دی گا ایکس زی پی ایکس پی ز پلس کے لحاظ سے ایکس پینڈ کی دی گا ایکس وائی پی ایکس پی وائی آپ اسے فردر ایکس پینڈ کر لی دی تو وائی پی زی مائنس زی پی وائی مائنس جی ایکس پی زی مائنس زی پی ایکس پلس کے ایکس پی وائی مائنس وائی پی ایکس اچھا اگر آپ یہاں مائنس اندر لے دائیں نا یا اندر یہ ویلیو پہلے لکھیں اور اس کو بعد میں لکھیں اور مائنس کومن لے لیں تو آپ نے یہ سائن چینج کر دیا اچھا نمبر ٹو آئی جے کے یونٹ ویکٹرز ہیں یہ ہم کو بعد میں لکھتی اب یہ مائنس کیسے ہوا یہاں آپ اسے کر دیں گے پلس انٹو مائنس پلس رہنے دیں گے مائنس اندر بھیج دیں گے یہ مائنس ہو جائے گا اور یہ پلس ہو جائے گا تو اصل مقصد ہے اس کے کوفیشنٹ کا سائن نیگیٹیف کی بڑائے پوزیٹیف بنانا تو یہ z پی x مائنس x پی z ہو گیا اور آپ اسی طرح x پی y مائنس y پی x k ہے تو یہاں رکھے گا this is the x component of l تو ہم کہیں گے lx y p z مائنس z p y ہے اور یہ جو ہے y component ہے lx i plus l y j plus l z k اس طرح سے لکھو گے n تو l y آپ k z p x minus x p z اور l z x p y minus y p x آپ گھور کی دیگا angular momentum کے x component میں نہ radius vector x component ہے نہ linear momentum x component ہے angular momentum کے y component میں radius vector کا y component ہے اور نہ ہی linear momentum کا y component ہے v linear momentum یہ اس کا نتیجہ نکلا اور یہ exam میں پوچھا جا سکتا ہے اب چھوٹی چیزیں ہیں dimensions آپ کر چکے ہو آپ کو یاد ہے dimensions اگر بات کریں dimensions کی angular momentum کی dimensions کی بات کریں تو اس کی جو dimensions ہوں گی نا وہ m کی dimension v کی dimension اور r کی dimension کا product ہوں گی اور اس کی dimension capital m ہے یہ l upon t ہے اور یہ l ہے تو یہ ہو گیا m l square t کی power minus 1 اور اگر اس کی unit کی بات کریں کتنی بات نہیں کر رہے unit of l تو یہ کیا ہوگی unit of mass یعنی kilogram unit of velocity یعنی meter per second unit of radius یعنی meter اگر میں اسے کیا کروں کیا کروں second سے multiply اور divide کروں kilogram meter per second square into meter into second دیکھیں second سے cancel کر رہا سکتا ہے تو this is the unit of force and this is the unit of work تو آپ اس کی unit کیا لکھیں جول second یہ unit جو ہے یہ kilogram meter per second square یا newton ہے اور newton into meter جو ہے واپس جول ہے جول second is the unit of angular moment وعدہ تھا کہ سات دن میں آج سات دن ہو چکا ہے دس chapters کروں گا لیکن سات دن میں میں سات chapters ہی کروا سکتا ہوں ماذرت کوشش پوری کی آپ جانتی ہو نا پوری کوشش کی میں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا لوگ تازیت کے لیے آرہے تھی یقین کی بڑی شرمندگی ہو رہی تھی اور میں نیچے نہیں جا رہا تھا میں گھر سے نیچے نکلا ہی نہیں بڑی ضرورت ہو تو کام سے نکلا ہوں ورنہ میرا اوڑنا بچھونا آپ بن میرا ہی کمرہ ہے کیمرہ ہے یہ لیپ ٹاپ ہے اور میں ہوں اور کلاس ہو رہی ہے اب ہم سیکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گہ رحم ہونے کی ایک ریزن وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس میں کیلکولس اپلائی ہوتا ہے کیلکولس جو وہ میتمیلکس کی ایک برانچ ہے جو سیکنڈ ڈیئر میں آپ کو پڑھا گیا ہے پس ڈیئر میں یہ ٹاپک اور اس کی ڈیریویشن جو ہے وہ کیلکولس کی بنیاد پر ہے اب وہ کیلکولس نہیں سکھایا گیا تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر جہاں جہاں کیلکولس کے کونسپٹس ہوں وہ بھی آپ کو سکھاتا جاؤ تو بیٹا بسم اللہ کی دیگا law of conservation of angular momentum اس law کی definition نوٹ کری دیگا law ہے the total angular momentum of an isolated system always remains constant if the net torque acting on the system is zero اگر کسی system پر یا کسی بوڈی پر net torque zero ہو وہ rotate ہی نہ کرے تو اس کا total angular momentum constant ہوتا ہے عجیب بات ہے جب کوئی بوڈی rotate ہی نہیں کرے گا تو اس میں angular momentum کہا سے آیا statement کیا ہے بیٹا جی اس لا کی total angular momentum of our system remains constant if and only if net torque acting on the system is zero اب اس کے پروف کے لیے آپ کو مرحلہ بار میں سمجھاتا جاؤ گا اب جانتے torque کیا ہوتا ہے ویکٹر اور angular momentum بھی ویکٹر ہے اور ٹارک ہوتا ہے cross product of force arm and force according to the definition of force کی definition کیا تھی the rate of change of linear momentum آپ نے تو اس طرح نہیں پڑھا تھا اس کو ایکشلی اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ نے تو پڑھا تھا force ہے delta p upon delta t تو بھائیہ یہ delta کیوں ہتم ہوا اور d کیوں آ گیا تو یاد رکھے گا delta جو ہے macroscopic values کے لیے ہے بڑے bodies کے لیے ہے اور d جو ہے یہ smallest values کے لیے اور کوئی بھی system چھوٹے چھوٹے particles سے مل کر ہو سکتے تو وہی بات ہے delta کی لگا d لگا دیا ہے یہ force ہے اس کی ڈیریویشن تو آپ کو کروا چکا ہوں اور tar کیا ہے cross multiply both sides we get دونوں طرف cross multiply کر دی دی اور آپ جانتے r cross f جو ہے وہ tar ہوتا ہے یہ value کس کے برابر ہے tar کے برابر r cross dp upon dt میں اسے equation 2 کہوں گا اور force کی definition کو میں equation بن بھوں according to the definition of angular momentum l is equal to r cross p یہاں لکھے گا differentiate with respect to time آپ نے اسے time کے لحاظ سے differentiate کیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے rate of change of angular momentum find کرنا ہے d upon dt کا مطلب کیا ہے d کو delta کہہ دی 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 تو delta l upon delta t کیا ہے change of angular momentum divided by change of time تو میں نے d upon dt دونوں طرف لکھ دی نا ہے یعنی یہ کہلاتا ہے derivative یہ derivative operator ہے نہیں نہیں باتیں ہیں اب آپ یہاں رٹہ نہیں لگانا آپ کو سمجھ کے کرنا ہے دیکھئے derivative کا ایک فارمولا ہے اور وہ فارمولا یہاں پر apply ہوگا فارمولا کیا اور p پر derivative لگا دینا plus r ایسے ہی رکھنا ہے p پر derivative لگا دینا ہے plus پہلا مرحلا plus کے بعد آپ نے کیا کیا بتائیے r ایسے ہی رکھا اس پر derivative لگا یا plus اس کے بعد r پر derivative لگانا ہے اور p کو ایسے ہی رکھنا ہے دیکھئے r کو ایسے ہی رکھا p پر derivative لگا plus r پر derivative apply کیا اور p کو ایسے رکھا درمیان میں cross کی الامت ہے اس equation 3 کہہ دی دی اب اس explain کرنا ہے دیکھئے یہ ویلیو ہے this is dark یہاں دیکھئے اور یہ جو ویلیو ہے rate of change of rate of change of position ہے position vector ہے یہ rate of change of position is called velocity یہاں لکھے گا by putting the values side پر لکھے گا d r upon dt is equal to velocity اور r cross dp upon dt is equal to torque further solve کریں گے so torque plus v cross p کیا ہوتا ہے the product of mass and velocity mass is scalar and velocity is vector m v cross v سے لکھ سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دو ایک جیسے vectors کا cross product ہمیشہ zero ہوتا ہے اگر آپ class و end کرتے آ رہے ہیں اور آپ نے یاد کرنا چھوڑ رکھا ہے یہ آپ کی بد قسمتی کسی موجزے کا انظار کریں کہ اللہ تعالی خود ہی کروا دیں گے مینت نہ کریں اور سلے کی تو بن ہو تو rate of change of angular momentum آپ find کر رہے ہیں اگر میں اس کی رگ ہ zero رکھ دوں بائی پوٹنگ the value dl upon dt is equal to torque plus m into v تو جناب آپ کے پاس ایک نیا concept آیا ہے ایک نئی definition آئی ہے torque plus zero تو آپ کہیں گے the rate of change of angular momentum is called torque the rate of change of angular momentum is called torque اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا the rate of change of linear momentum is force exam میں آسکتا ہے the rate of change of linear momentum is force ثابت کی دیئے اور یہ بھی آسکتا ہے ثابت کی دیئے the rate of change of angular momentum is torque اب اس نے کہا تھا کہ اگر torque zero ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اہم اس value کو zero رکھ دیں تو ہمارے پاس dl apan dt جو ہے وہ zero آئے گا اب دیکھئے گا میں یہاں پر جا رہا ہوں dl apan dt جو ہے ہمارے پاس zero ہے اگر میں dt ادھر جا کے dt اگر اگر اس ادھر بھیج رہا ہوں تو یہ ادھر جا کے multiply ہو جائے گا zero مت کر دی گا اگلے step میں ہم کیا کریں گے اس پر integral apply کریں گے کیڑا مکوڑا ہے کیڑا مکوڑا اب یہاں رکھے گا یہ کیڑا مکوڑا جو ہے کیا کرے گا یہ integral کہلاتا ہے یہ کیڑا مکوڑا اس بی کو کھا جائے گا اور خود بھی مر جائے گا یہ integral یہ کیڑا مکوڑا جو ہے اس دی کو کھائے گا اور food poisoning کی واجہ سے اس کا انتقال ہو جائے گا مر جائے گا repeat کر دیتا ہوں تو آپ کو اس نے کہا ہے کہ دی ایلا پان ڈی ٹی بھی زی ہو گیا اب یہ ڈی ٹی ادھر بھیج کر ملٹی پلائے کروائی ہیں اور integrating both sides we get لکھ دونوں طرف integrate کرنے کا مطلب ہے یہ sign دینا اس کو کیڑا مکوڑا یا integral sign کہہ دی دی جی اب یہ کیڑا مکوڑا دونوں طرف اگر آ گیا تو یہ کیڑا مکوڑا اس دی کو کھا جائے گا خود کشی کر لے گا خود کشی حرام ہوتی ہے نا بچھو یہ اسے کھا جائے گا خود بھی مر جائے گا دی کو بھی ختم کر دے گا اور یا رکھے گا یہ zero ہو جانا ہے اور zero کا ہمیشہ کونسٹنٹ ہے یہ کونسپٹ ہے فارمولا ہے بدقسمتی سے آپ کو کیلکلس نہیں پڑھایا گیا تو ثابت ہو گیا کہ اگر تارک کسی بھی سسٹم کا کسی بھی بوڈی کا تارک zero ہو تو اس سسٹم اس بوڈی کا ٹوٹل انگلر مومنٹم جو ہے وہ کونسٹنٹ ہوتا یہ ہے لا آف کنسلویشن آف انگلر مومنٹ اب سیکشن بی کے نمیریکل کی طرف آئیے گا دیکھئے یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ تارک کا کوئی نمیریکل آپ کی کتاب میں نہیں اور ایکلیبیرم کے جو نمیریکل ہیں وہ لیڈر والے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نمیریکل سیکشن بی میں نہیں آ سکتا اور سیکشن سی میں اب نمیریکل کی گندائش نہیں تو باقی بچہ سیکشن بی میں اینگلر مومنٹم کے نمیریکل پہلے کرتے ہیں اینگلر مومنٹم دیکھئے موڈل پیپر میں اینگلر مومنٹم سے کوئی 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 نہیں آ موڈل پیپر میں ایک کوئی سیکشن آیا ہے تھرڈ پارٹ ہے کہتا ہے what is ڈیفرنس بیٹوین سٹیٹیک اور ڈائنمیک ایک 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 فرق ہے آپ نے ڈیفرنس بتانا ہے کولم بنا کر کام کا انحصار آپ کے سٹینڈرڈ پر ہے what is ڈیفرنس بیٹوین سٹیٹیک این ڈائنمیک ایک ایک لیویرم آگے کہتا سٹیٹ دا کنڈیشن آف ایک لیویرم آپ نے کنڈیشن آف ایک لیویرم سٹیٹ کرنی ہے سٹیٹمنٹ دینی ہے ایک سٹیٹمنٹ یہ سیکشن اور دونوں کنڈیشن آف ایک لیویرم کی سٹیٹمنٹ سے نہیں کام کر لو بس کافی ہے سگمہ ایک فیزیکل دو زیرو اور سگمہ ڈار فیزیکل دو زیرو تو ہم پہلے اینگولر مینٹم پر کام کر رہے ہیں سرے دست میں نے آپ کو موڈل پیپر میں کویسٹ نمبر ٹو کا تھرڈ پارٹ جو آیا تھا وہ بھی بتا دیا کویسٹ نمبر سیون ہے ڈیفائن اینگولر ممنٹم ڈرائیو ڈرائیو ڈرلیشن بیٹوین ایٹس یونٹس اینگولر ممنٹم ڈیفائن کی دیئے اور ڈرائیو ڈرلیشن شیپ بیٹوین ایٹس یونٹس انڈ ڈسکس ڈا کمپوننٹ آف اینگولر ممنٹم اور ڈسکس کی دیئے اس کے کمپوننٹ یہ کبھی ایکزیمن نہیں آئے لیکن میں رہی گیس سیکشن سی میں آسکتا ہے سٹیڈ ایکسپین دا لا آف کنزرریشن آف اینگولر ممنٹ کیونکہ یہ 2019 میں بھی آیا 2002 انجین میں آیا اور نمیری ہے آف پارٹیکل آف ماس فائیو انڈ گریم روٹیٹس انہ سرکولر آر بیٹ آف ریڈیز ٹونٹی فائیو سینٹی میٹر ایٹ کونسٹن ریٹ آف 1.5 ریولوشن پر سیکنڈ ڈیٹا بنا لی دیے گا کہتا ہے ایک پارٹیکل کا ماس فائیو انڈ گریم اسے کلو گریم میں کنویٹ کر دی جی آز انڈ سی ڈیوائیو کرنا ہوگا تو یہ 0.5 کے جی ہوا کہتا ہے روٹیٹس انہ سرکولر آر بیٹ آف ریڈیز ٹونٹی فائیو سینٹی میٹر ایک سرکولر آر بیٹ میں روٹیٹ کرتا ہے جس ریڈیز ٹونٹی فائیو سینٹی میٹر ہے اسے بھی میٹر میں کنویٹ کرنے کے لیے ہنڈر سی ڈیوائیو کر دی دی ہے ایٹ ایٹ کونسٹنٹ ریٹ آف 1.5 ریولوشن پر سیکنڈ یہ اینگولر ویلاسٹ 1.5 ریولوشن پر سیکنڈ زین میں رکھے گا ریڈین پر سیکنڈ ہونا چاہیے تو آپ کو پتا ہے بیٹر آپ کو پتا ہے کہ ایک ریولوشن جو ہے 2 پائے ریڈین کے برابر ہوتا ہے تو اسے 2 پائے سے ملٹی پلائی کر دی جائے گا یہ ریڈین پر سیکنڈ ہو جائے گا یعنی 3 پائے ریڈین پر سیکنڈ پائے کی ویلیو 3 3.142 پھٹ کر دی دی گا تو یہ آپ کے پاس جناب ہو جائے گا 9 4 2 6 ریڈین پر سیکنڈ کی ہم ہے پائیں دا اینگولر مینٹم بید ریسپیک تو سینٹر آف دا آر بیٹ اینگولر مومینٹم پائیڈ کرنا ہے بلکہ یوں کہی گا اینگولر مینٹم کی مینٹ فائنڈ کرتی سلوشن پیٹ اینگولر مینٹم اینگولر مینٹم اینگولر مینٹم بی آر ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آر اومیگا ہے سائٹ پر لکھے گا بی ایکل ٹو آر اومیگا تو یہ آپ اس ایم آر سکوائر اومیگا ہوا اس میں ویلیوز پوٹ کر لی دیگا آپ کا آنسر جول سیکنڈ آپ کا آنسر جول سیکنڈ میں آدھے نمبر نائن 2012 میں آیا ڈیٹا بناتے ہیں پارٹیکل آف ماس 0.5 کیجی ایک پارٹیکل کا ماس ہے 0.5 کلو گریم مو سالونگ ایکس فی پلین ایکس فی پلین میں مو کرتا ہے ایک دیت انسٹین دا کوارڈینیٹس آر اس وقت اس کے جو کوارڈینیٹس ہیں وہ 3 کاما 4 ہیں 3 کاما 4 میٹر یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 آئی پلس 4 ج میٹر ہیں ویکٹر فارم میں کنورٹ کر دی جی اور اس کی آئی پلس 5 ج میٹر پر سیکنڈ اچھا اگر اینگولر ویلاسٹی جو ہے اگر یہ واقعی اینگولر ویلاسٹی ہوتی تو اس کی یونیٹ میٹر پر سیکنڈ نہ ہوتی اس کا مطلب ہے غلط بول دیا اس نے اور اس کی ویلاسٹی یا لینیر ویلاسٹی دی دی فائن دا اینگولر رومینتم بید ریسپیک تو دا سینٹر اینگولر مومینتم فائن کرنا ہے سلوشن فار دا اینگولر رومینتم دیکھو L ہوتا ہے M into R cross V یعنی M into I J K R کے components ہوں گے X Y Z اور V کے components ہوں گے VX VY VZ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی حاطر پہلے کیا کرنا ہوگا solution کی heading ڈالیے گا تو آپ نے components R یہاں پر list out کر دیں ہیں آپ کہیں گے X component 3 ہے دیکھو Y component ہے وہ 4 ہے اور Z component 0 ہے اس کے بعد components آپ V تھوڑا بے ترتیب ہوا VX 4 ہے VY 5 ہے اور VZ 0 ہے اس کے بعد angular momentum کی heading آ لے گا نیکھو M جو ہے وہ 0.5 ہے values put کر دی جائے لیکن اگر اس کے لحاظ سے کھولے گا تو یہ آئے گا اس کو reduce کرنے کا آسان طریقہ ہے تھوڑی practice بھی کر لی لی گا کہ آپ اسے into K cap لکھیں اور صرف K کے لحاظ سے سے کھول لی صرف K کے لحاظ L آپ کے پاس ہوا کتنا C 5 15 minus 4 16 16 یعنی minus 1 یہ ہوا جگہ نہیں ہے تو یہاں آ رہا ہوں L is equal to minus 0.5 K ہے اگر آپ بتانا چاہیں کہ magnitude of L کتنی ہیں تو وہ فارملا مت لگائے گا undued L X square plus L Y square plus L Z square تو یہاں رکھے گا this is the magnitude of L mode L is equal to 0.5 negative یہاں نہیں آئے گا dual second تھوڑا سا different طریقے سے کروایا ہے مجھے اچھا لگا ہے question number ten میرے رہا سے ترطیب ہے 2001 ڈیٹا بنا لی جی گا اپ آٹیکل آف ماس 400 گریم ایک پارٹیکل کا ماس ہے 400 گریم آپ اسے کلو گریم میں کنورٹ کر دی گا کنورٹ سنٹ دیوائیڈ کرنا پڑے گا روٹیٹ سنہ سرکولر آر بیٹ آف ریڈیس 20 سینٹی میٹر سرکولر آر بیٹ میں کر رہا ہے with constant angular speed یہ repeat ہوا ہے with constant angular speed 1.5 revolution per second آپ اسے ریڈین پر second میں کنورٹ کر چکے ہیں اور غالبن وہ 9.3 2 6 ریڈین پر سیکنڈ تھا کہتا ہے magnitude of angular momentum find کی لئے تو یہ آپ کا home پر تھے اس سے پہل جو شروع کے چھے کوئیسن ہے میں نے آپ کو یہاں پر numeerical number 7 سے 10 تک کروایا شروع کے چھے numeerical یا چھے کوئیسن جو ہیں یا ایک سیکشن سی میں آ سکتے ہیں بڑے لمبے numeerical کروانے کے لئے ہمت بھی چاہیے تو آئیے ہم اس کے بعد سیکشن A کے MCQ کرتے ہیں سی ڈی والی چینج آف اینگلر رومینتم بی ریس پیک ٹائم is چار اپشن دے رکھے فیل اپشن ہے فورس دوسرا ہے اینگلر بلاسٹی تیسرا ہے اینگلر ایکس چلیرےشن اور چوتھا ہے ٹارک تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ٹارک ہے دا ریٹ آف چینج آف اینگل رومینتم is کال ٹارک اسی طرح سیکنڈ ایم سی دیا ہے it is better to use long spanner it is better to use long spanner لمبا پانا پانا نٹ کھولنے والا it is better to use long spanner rather than a short one when tighten a nut are a bolt because بھئی اگر پانے کا بازو بڑا ہوگا لائی guitar کا حصول ہے تو چار option دے رکھے ہیں less force needs to be exerted by the user یہ correct ہے less force needs to be exerted by the user less friction in present less turning effect is required on the spanner at the surface of the body یہ چوتھا option ہے تو یاد کہ کم force رہے گی اگر spanner پانے کا بازو بڑا ہوگا force آم بڑا ہوتا تو force کم لگتی اب آپ کے past year paper سے جو mcq آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے میری ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے یہ 2018 میں آیا force of 8 نیوٹن is applied to the spanner پانے پر perpendicularly at a distance of 0.15 میٹر آر دے رکھا ہے 0.15 میٹر اور perpendicular ہونے کے جانے تیتا کتنا ہے 90 ڈگری from the center of the nut the moment of the force acting on the nut is چار option دے رکھے ہیں پہلا option ہے 1.2 newton میٹر دوسرا ہے 1.5 newton میٹر دیسرا ہے 2.1 newton میٹر دیکھے گا اور چوتھا ہے 3 newton میٹر کلکولیٹ کر لیتے تار آر f sin theta ہے آر ہے 0.15 f ہے 8 sin 90 theta کی رکھے گا اس کو اس سے multiply کی دیا تو یہ آئے گا 1.2 سائن نائنڈی کتنا ہوتا ہے 1 تو آقواز یہ 1.2 newton میٹر ہوا دیکھیں numerical کے سٹائل میں میں نے اس کو سول بھی کر دیا ہے ڈی مومنٹ آرم گلت ہے فورس ہمیشہ مومنٹ آرم کے پرپینڈی کلر ہونی چاہیے فورس is anti parallel to moment آرم یہ بھی گلت ہے میکس ان اینگل آف سکسٹی ڈگری وید مومنٹ آر یہ بھی گلت ہے تو فورس پرپینڈی کلر ٹو مومنٹ آر تو پرپینڈی کلر ٹو مومنٹ آر آپ کا ٹریک ٹانسر ہے تالیا 2012 ایم سی یوز کر رہے ہیں دا مینگ جو آف ٹار آف دا کپل کپل کیا ہے جوڑا دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گئے ہو رہے کپل جو ہے یار رکھے گا تو کپل دو ٹار جوڑا ہے دو ہنسوں کا جوڑا نہیں ہے یہ دو ٹار کو کا جوڑا ہے جس میں دو فورسز کسی بوڈی پر ایک ہی ڈائریکشن میں روٹیشن پیدا کرنے کے لئے لگتی ہیں دو فورسز کہتا ہے دو مینگ جوڑ آف ٹار کپل ڈیپینڈ آن فرسٹ آپشن ہے دو دیسٹنس آف ایف فرام دو ریجن سیکنڈ ہے دیسٹنس آف مینس ایف فرام دو ریجن ایک ہی فورس کی بات کر رہی ہے تیسرا ہے دیسٹنس آف ایف ایف فرام دو ریجن ہاں اب یہ سے ہی کہا کہ آپشن اس کا سی کریکت ہے آپشن سی کریکت 2019 11 6 اور 3 کہتا ہے 2 فورس ایکوال ان مینگتود بٹ اپوسین ڈائریکشن اور ایکٹنگ نمبر 1 آکھ کپل نمبر 2 پاور نمبر 3 سرکل نمبر 4 فورس تو یہاں پر آنسر ہوگا آکھ کپل دو فورس جو سیم لائن پر نہیں ہوتی اپوسیٹ ہوتی ہیں فورس نمبر 5 2005 میں آیا body in equilibrium A is always at rest B can move with constant velocity C can move with variable acceleration D can move with constant acceleration تو بہت appropriate answer جو ہے option A at rest number 6 2002 engineering میں آیا کہتا ہے body may be in equilibrium when option A it is in motion بھئی حرکت میں ہوگی تو یہ حرکت جو ہے uniform velocity والی بھی ہو سکتی ہے اور variable velocity والی بھی ہو سکتی ہے تو اگر تو یہ variable velocity والی ہوئی تو پھر تو اور acceleration ہو body کے اندر تو equilibrium میں نہیں ہوتا لیکن option B اس نے کہا it is in rest option b correct ہے کیونکہ یہ confirm ہے کہ body at rest ہوگی تو وہ ہمیشہ equilibrium میں ہوگی c ہے it is moving with a uniform acceleration by acceleration آگیا تو equilibrium میں تھوڑی ہے اور fourth option ہے it is moving with the variable velocity variable velocity ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس میں acceleration آگیا تو option number 2 اس کا correct ہو ہے اگر پارٹیکل کی نیٹ ٹارک ایکٹنگ آن دا پارٹیکل 0 اگر پارٹیکل کا نیٹ ٹارک 0 ہو تو آپ جانتے ہیں یہ تو law of conservation of angular momentum ہے اگر پارٹیکل کا نیٹ ٹارک 0 ہو تو اس کا total angular momentum constant ہوتا ہے conserve ہوتا ہے یہ law of conservation دیکھنے کی ضرورت نہیں نیکس 2016 میں آیا دا ریٹ آف چینڈ آف angular momentum is تار یہ بھی law of conservation آف angular momentum سے ہی آیا ہے پیس نمبر 9 جب کسی سسٹم پر تار 0 ہو جائے تو کیا چیز constant ہوتی آپ کو پتا ہے when a torque on a system is 0 this will be constant 4 option ہے number پہلا option ہے force دوسرا ہے angular momentum تیسرا ہے linear momentum اور چوتھا ہے velocity تو آپ کو پتا ہے 2015 میں آیا 13 میں آیا 4 میں آیا یہ بھی law of conservation of momentum ہے تو correct answer کیا ہے angular momentum جب کسی system کا torque 0 ہو جائے تو اس کا angular momentum constant ہوتا ہے یہ law of conservation of angular momentum number 10 2013 میں آیا کہتا ہے angular momentum of particle change from angular momentum change ہوتا ہے change from میں اسے dl بولوں گا اور یہ کتنا change ہوتا ہے 720 0 سے 720 جول سیکنڈ تک تو یہ اس کا change of angular momentum ہوا in 4 سیکنڈ چلی اسے ڈیلٹا کہتے ہیں in 4 سیکنڈ ٹائم اس کا 4 سیکنڈ ہوا تو کہتے ہے the magnitude of tark acting will be تو اس کا ٹار کتنا ہو گا تو آپ کو پتا ہے کہ ٹار جو ہے وہ the rate of change of angular momentum ہوتا ہے اور یہاں پر change of angular momentum 720 ہے time ہے یہ 720 کو 4 سے divide کر لیں تو یہ 180 جو سیکنڈ ہوا یہ بھی numerical بن کے آ سکتا ہے یہ data ہے اور یہ solution ہے چار option دے رکھے ہیں 1440 جو سیکنڈ سیکنڈ ہے 360 جو سیکنڈ 4 ہے 180 جو سیکنڈ 11 یہ آیا تھا 2012 کہتا ہے if the axis of rotation of a rotating body passes through the body itself اگر rotate کرنے والے body کا axis of rotation اس body سے ہی گزر رہا ہو لیکن یہ rotate کرنے والا ہے axis of rotation اس سے گزر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ اگر rotate کر رہا تو اسے rotation نہیں کہیں گے اسے spinning کہیں گے سپن کر رہا ہے if the axis of rotation of rotating body pass through the body itself then its motion is called چار option دے رکھیں linear motion first option orbital motion second option spin motion third option ہے اور SHM fourth option ہے 12th MCQ بہت زیادہ آیا 2011 10 9 7 5 اور 02 2 انجین کہتا ہے the rate of change of angular momentum with respect to time is یہ پہلے بھی ہو چکا ہے تار یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ 2016 میں بھی آیا تھا اور اس کے بعد اتنا سار آیا ریپیٹ ہو گیا MCQ نمبر 13 ہے یہ 2009 میں آیا تھا اور یہ بھی میں نے ریپیٹ کروا دیا ہے پر ڈاؤن کہتا ہے the angular momentum of a particle is conserved if the 4 option دے رکھے ہیں اور یہ بالکل آپ کا MCQ جو ہے 7 کی طرح ہے یہ ریپیٹ ہوئے ہیں دائرے والے اور اس کا answer کیا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی 9 لکھا ہے یہاں بھی 9 لکھا اس کے بعد آپ کا MCQ number 14 ہے the unit of angular momentum is 2006 2006 بھی آیا 3 میں بھی آیا angular momentum کی ایسی unit کیا ہوتی ہے یہاں پر آپ چار option دے رکھے ہیں kilogram meter per second kilogram meter into second third ہے joule second اور fourth ہے joule per second third option سہی ہے joule second ہف ہو جانی چاہیے chapter five کے concept بلکو clear ہو گئے بھر پور تیاری ہو گی ہو گی اسی طرح تیاری کی دے گا compromise مت کی دے گا اگر ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے تو selective study وہ ہی کرتے ہیں جنہوں نے نہ ڈاکٹر بننا ہوتا ہے نہ جنہوں میں کچھ نہیں بننا ہوتا ٹھیک ہے بیٹا جی اوکے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی آپ میری دعاوں میں رہتے ہیں اوکے بیٹا جی اللہ حافظ مجھے ڈاکٹر